السلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر دو ڈوزیز ویکسینیشن لگوالی ہیں تو آپ نے اپنا سیٹیفیکیٹ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون پہ within 5 منٹس کیسے حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اوپن کرنا ہے گوگل گوگل اوپن کریں گے then گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے نیمز نائی ایم ایس اور سپیس دیکھیں نادرہ تو آپ کے پاس جو پہلا اوپشن آئے گا وہ آئے گا ایمونیزیشن پروگرام کا نیمز میز نیشنل ایمونیزیشن مینجمنٹ سسٹم جب آپ اس پہ کلک کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایمونیزیشن پروگرام پہ کلک کرنا ہے and کلک کرنے کے بعد آپ نے فورت اوپشن سیلیکٹ کرنا ہے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کا حصول اب آپ نے سیٹیفیکیٹ کے حصول پہ کلک کر دیا تو اسی کو سٹرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس سکرین بھی چھوٹا سا فارم ہوگا فارم بہت اتیاز سے فیلپ کیجئے کیونکہ میں اپنے سورٹ پہ ضائع کر چکا ہوں تو وہ چیز بھی میں منشن کر دیں گا کہ آپ نے احتیاط سے کرنا ونہ وہ سورٹ ہو کر کے ضائع ہوتے رہیں گے سب سے پہلے آپ نے شنافتی کارٹ نمبر لکھ دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد کیا آپ سی آر سی ہولڈر ہیں آپ نے جی نہیں کہنا سی آر سی میند چائلڈ ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ جو کہ اٹھارہ سال سے کم انہوں لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سی این ایسی ایشو ڈیٹ مطلب جس ڈیٹ کو آپ کا شنافتی کارٹ ایشو کیا گیا تو وہ بھی آپ کے سی این ایسی پہ موجود ہوگی اس سے نیچے لگا ہے سیکس پلس ٹو اوویسلی چھے جمعہ دو آٹھ ہی ہوگا تو آپ نے نیچے آٹھ کر کے تصدیق کریں پہ کلک کر دینا تصدیق کریں پہ کلک کریں گے یہ چیز میں نے ساری فیلپ کی اور اس کے بعد میں نے تصدیق کریں پہ کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ڈیٹیل آئے گی کہ آپ کو ویکسینیشن کے سینٹر میں لگی اور کون سی لگی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو یہی لگی اور اس کے بعد آپ نے تصدیق کریں پہ کلک کر کے اگین نیکسٹ موف کرنا ہے نیکسٹ موف کریں گے تو شنافتی کارٹ آپ نے دوبارہ لکھنا ہے اور قومیت میں پاکستان لکھ کے دوبارہ تصدیق کرنے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو option آئے گا وہ آئے گا کہ آپ نے شناتی کا ڈاپنا یہاں پہ آ رہا ہے آپ نے payment payment کیا ہوتی جو کہ آپ نے سور پے کی فیز دینی جو کہ میں زائع کر اور میں کیسے زائع کر جو کہوں وہ میں آپ کو end پہ بتاتا ہوں تاکہ آپ نے وہ غلطی بلکل بھی نہیں کرنی selection payment method obviously آج کل سب سے convenient payment method easy پیسہ ہے تو میں اسی کے through میں نے بھی payment کیا اور اسی کے through میں آپ کو بتا پی رہا ہوں آپ easy پیسہ پہ کلک کر کے لکھیں گے جاری رکھیں جاری رکھیں گے بعد لکھا ہوا رہا ہے زیل میں درج tracking number کے ذریعے ایس سہولت franchise پر فیصد آگیا میں easy پیسہ سے پیسے دیں اوپر شناتی کار آپ کا لکھا ہوا رہا ہے نیچے tracking number جو یہ tracking number لکھا ہوا آ رہا ہے یہ tracking number آپ نے easy پیسہ میں use کرنا ہے اب وہ کیسے use کرنا ہے یہ دیکھیں میں کیا ہوں easy پیسہ پہ اپنا application open کیا یہ لکھا ہوا میرے پاس آ رہا ہے نادرا covid certificate fee میں نے اس پہ کلک کیا یہاں پہ آ گیا names covid 19 certificate fee میں نے اس پہ کلک کیا then کیا آ گیا names tracking id tracking id کونسی یہ والی جو کہ آپ کو الکشوں ہوگی آپ نے وہ tracking id کو دیکھ کر ادھر fill up کر دی رہا ہے fill up کرنے کے بعد آپ کریں گے next next کرنے کے بعد وہ کہیں گے جی آپ کے سور پہ جا رہے ہیں تو کیا آپ کو کوئی problem تو نہیں ایک دبا چیک کر لیجئے کہ consumer name میں آپ کا cn ic لکھا ہوا آ رہا ہے اور reactions number میں آپ کا جونسا وہ tracking ڈیا وہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ confirmation ہوتی ہے then اس کے بعد جب آپ یہ کر دیں گے تو consumer details company name وغیرہ یہ سب details آپ کے پاس ایک receipt سے بنی ہوئے آجے گی جو اس کے charges hundred ڈوپیز ہیں جو آپ نے اپنے ایزی پیسہ کونس سے pay کر دی ہے جب آپ نے pay کر دی ہے تو اس کے بعد آپ دوبارہ اسی screen پہ جائیں گے جو کہ آپ نے google پہ کھولا ہوئے کیونکہ ایزی پیسہ آپ نے application سے pay کیا اور آپ جائیں گے google پہ کہ اب آپ نے pay کر دیا نا تو نیچے کر دیں گے ادائی کی تصدیق اس پہ آپ click کر دیں گے کہ ہم نے payment کر دی تو جب payment کریں گے تو آپ کے پاس جو اگلی screen آئے گی وہ آئے گی یہ جو کہ انہوں نے mention کیا ہوئے اپنے quive کی تصدیق کرے اور پڑھنے کے باوجود ویڈیو بنانے کے باوجود میں نے اپنے quive کی تصدیق نہیں کی میں نے کیونکہ ہر جگہ میں شناختی card passport شناختی card تو number number چلا تو میں نے جلدی میں جہاں پہ second option ہے passport slash شناختی card کے مطابق نام میں یہاں تک میں نے پڑھا ہی نہیں میں یہاں پہ بھی شناختی card number لکھ کر میں نے اپنے quive کی تصدیق کر دی حالانکہ مجھے یہاں پہ کیا لکھنا چاہیے مجھے اپنا نام لکھنا چاہیے according to my CNIC ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے اندراج پہ click کرنا ہے جب اندراج پہ click کریں گے تو اس کے بعد آ جائے گا براہ کرم نیچے دیئے گئے button پر click کر کے اپنا certificate download کریں تو آپ اس کو download پہ click کریں گے تو آپ کے پاس certificate download ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے جہاں پہ name لکھا ہوا رہا ہے وہاں پہ بھی میرا CNIC number ہی لکھا ہوا رہا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی مجھ سے غلطی ہوگی اس میں لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے تو بالکل سمپل سا طریقہ card ہے کہ آپ نے اس چیز کو کس طریقے سے download کرنا ہے ٹھیک ہوگی اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اس میں ایک دو option اور بھی آتے ہیں کہ آپ نے کس size میں download کرنا ہے مطلب ایک normal size میں یا اگر آپ نے جو card size ہوتا ہے اس size میں download کرنا تو وہ بھی options اس میں موجود ہیں تو باقی download کیسے کرنا ہے اور اس کے جو ان سے اس کے steps ہیں وہ میں آپ کو سارے بتا چکا ہوں اپنا بہت سارا دھیان رکھیں اللہ حافظ